آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز تک لوگوں کے لیے نجیر بن سکتی ہیں بنی رہ سکتی ہیں نمٹی کی لانٹین کے چھہ سو چھوے اپیسوڈ بے پاسر آپ کا سومت ہے وشو بھر میں وندنی پکھر تپسوی گہن چنتک چنتن ان کا بہت جبرجست تھا کٹھور سادہ ایک سو آٹھ آچار ودیہ ساغر مہاراج جنہیں اسی سال گیارہ فروری کو گنیز بک اف ورلڈ ریکارڈز کے دوارہ پرمانڈ کے دیوتا کے روپ میں سمانت کیا گیا تھا سن لیکنا کے اپرانت ان کے دیولوگ گمن کی خبر سے سموچے دیش میں شوک کی لہر پیاب تھے آچار ودیہ ساغر مہاراج کا جنہ میں 10 اکٹوبر 1946 کو کرناٹک پردیش کے بیل گاؤں جلیب کے صد لگا قصبے میں شرط پون میں کے دن ہوا تھا آپ کے پتا ملپا جی جو بعد میں ملی کلی ساغر کے روپ میں جانے گئے اور آپ کی ماتا شریمتی شریمتی جو بعد میں آریکہ سمائے متی کے نام سے جانی گئیں آپ کے دوارہ آچار شری کا نام بچپن میں بھی دیادھر رکھا گیا تھا آپ نے 30 جون 1968 کو 22 ورش کی آئیو میں آچار شانتی ساغر مہاراج سے اجمیر میں دیکھا دی آپ کو 22 نومبر 1972 کو راجستان کے اجمیر جلے کے نصیرہ باد میں آچار بد پردان کیا گیا آپ کی ماتر بھاشا کنڑ ہونے کے بعد کنڑ تھی اس کے بعد بھی ہندی سنسکت اور انہیں بھاشاؤں میں آپ کی پکڑ بہت جبرجست تھی آپ نے انیک بھاشاؤں میں رچنائیں لکھی آپ کی انیک رچنائیں پاتھکرم جو کورس میں بھی شامل کی گئی آچار شری کے دوارہ جس طرح کھٹور تب کیا گیا بھاستہوں میں انکڑنی ہی مانا جا سکتا ہے آپ نے جھیون پریانت جن چیزوں کا تیاغ کیا وہاں آپ کو بتاتے ہیں جھیون پریانت جھیون بھر کے لیے چینی کا تیاغ کیا نمک کا تیاغ کیا دہی کا تیاغ کیا سوکھے میووں کا تیاغ کیا تیل کا تیاغ کیا ہری سبجیوں کا تیاغ کیا فل کا تیاغ کیا انگریجی عوشدیوں کا تیاغ کیا بہت تึκ سادنوں اور چٹائی چٹائی پر بھی بشلام نہیں کرتے تھے آپ دیجور میں سب سے زیادہ دیکشہ دینے والے سنت ہیں آپ کا پورا پریوار سیم کے ساتھ موکش مارگ پر چل رہا ہے آپ ایک کروٹ ہی شہین کرتے تھے سخت تخت جو لگڑی کا تخت ہے آپ اس پر وشام کرتے تھے آچار شریف کے شریر سے ڈکلنے والا تیج اور کانتی عدبد ہی تتیت ہوتی ہے آچار پرمپرا کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ویب سائٹ ہے ویدیاساگر ڈاٹ کام برو ویب سائٹ کے میں پانچ آچاریوں کا علیخ کیا گیا ہے اس بارے میں پہلے اس میں سب سے پہلے آچار شانتی ساگر مہاراج کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا مول نام ستگوڑا پاٹل تھا اور آپ کا جن کرناٹک کے ویل گاؤں یہ گل گاؤں میں پچیس جولائی اٹھارہ سو بھاتر کو ہوا تھا آپ کو گردیک شاہ منی شریف دیویندر کی ازتی مہاراج کے دوارہ دی گئی تھی اور آچار پد آپ کو دیا گیا تھا آٹھ اکٹوبر انیس سو چوبیس کو مہاراشت کے سانگلی جلے کے سمڈولی گاؤں میں دیا گیا تھا اس کو اپرانت آچار ویر ساگر مہاراج کے بارے میں جو علیخ ملتا ہے اس ویب سائٹ پر اس کے انصار آپ کا ویر ساگر مہاراج کا جن میں 1876 میں مہاراست کے اورنگاباد جلے کے ایر گاؤں میں ہوا تھا آپ کا مول نام ہیلہ لال گنگوال تھا آپ کو گردیک شاہ آچار شانتی ساگر مہاراج کے دوارہ دی گئی آپ کو آچار پد 8 ستمبر 1955 کو راجستان کے جائپور میں چول گری میں دیا گیا تھا آچار ویر ساگر مہاراج کے اپرانت آچار شیر ساگر مہاراج کا علیخ ملتا ہے آچار شیر ساگر مہاراج کا جن میں 1901 میں مہاراست کے اورنگاباد کے ار گاؤں میں ہوا تھا آپ کا مول نام ہیلہ لال رانوکہ تھا اور آپ کو آچار ویر ساگر مہاراج کے دوارہ دیکھ شت کیا گیا تھا آپ کو آچار پد جائپور راجستان جائپور کے جائپور کے چول گری میں 3 نومبر 1955 کو پردائے کیا گیا تھا اسی ویب سائٹ پر چوتھے نمبر پر آچار جانو ساگر مہاراج کا علیخ ہے آچار جانو ساگر مہاراج کا مول نام بھورا مل شاستی تھا اور آپ کا جنب 24 اگست 1897 کو راجستان میں سیکر جلہ ہے سیکر جلے کے رانولی درہام میں ہوا تھا آپ کو گردیک شاہ شیو ساگر مہاراج کے دوارہ دی گئی اور آپ کو راجستان کے اجمیر جلے کے نصیرہ بھاد سات فروری 1969 1969 کو آچار پد پردائن کیا گیا تھا اس ویب سائٹ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس میں پانچ پہ ستھان پر آچار ویدیہ ساگر مہاراج کا علیکہ ملتا ہے آچار ویدیہ ساگر مہاراج جو ابھی جن کی سمادھی ہوئی ہے آچار ویدیہ ساگر مہاراج کی شکشان شکشان جو ان کے دوارہ دی گئی سمپون بشک کے لیے پریڑنا دینے والی مانی جا سکتی ہے آچار شیر کی سہجتہ کٹھور تپ گہن چندن کا ہی پربھاؤ تھا کہ لوگ ان کے پرتی آگاد شدہ رکھتے سے آچار شیر کے پتی ہر ویدیہ کے من میں چاہے وہ جین دھرم کا ہو یا کسی اور دھرم کا یا ہی آگاد شدہ آچار شیر کے پتی تھی بڑے سے بڑا عودہ داری ہو یا گریب گرمہ ہر کوئی آچار شیر کی ایک جھلک پہنے کیلئے نہ لائیت رہتا آچار شیر کے پرابچن ان کے ویہار آدھی سب کچھ سوشل میڈیا پر لوگوں کے بہت آکشن کا کیندر بنے رہتے تھے آچار شیر کے دیو لوگ گمن کی خبر شنیوار اور رویوار کی درمیانی رات تیسرے پہر جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئی جیسے ہی سوشل میڈیا پر انہیں صدحان دلی دینے کا تاتہ لگ گیا لوگ انہیں بھی ان کے ویڈیو فوٹو ویچار نہ جانے کیا کیا چیزیں رات بھر شیئر کرتے رہے رویوار کو پوفٹتے سامنے تک جب پوفٹی چوتھے پہر کے بعد تب تک سوشل میڈیا آچار شیر کے فوٹو ویڈیوز اور ان کے ویچاروں سے پٹ چکا تھا آچار شیر کے ہمیں پرماتما سے ملنے سے شاید ہی کوئی روک پائے سامنچار ایجنسی اف انڈیا پریوار آچار شیر کے شریر چرنوں میں شت شت نمن کرتا ہے لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو چھہ بے اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی سامنچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سامنچار ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائنیوز کی نیوز چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں رو جانا صبح سات بجے اس کا پسارن ہوتا ہے اگر آپ کو سامنچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین پسند آ رہی ہو تو آپ اسے لائک سبسکرائب و شیئر جرور کیجئے گا ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں اور لالٹین کیسی لگ رہی ہے سامنچار ایجنسی اف انڈیا کی سائیوگی اکھلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا 607 پہ اپیسوڈ لے کر بہت جندہ ماجر ہوں گے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند ماجر ہوں گے ماجر ہوں گے